بڑی مشکل کا معاملہ ہے مجھے کہاں لاکر کھڑا کیا جہاں آیت اللہ جن کی زندگی اور ان کی عظمت اور وہاں میں خاک پا کے برابر کی نہیں ہوں خاک پا بھی سرما لگانے کی لائق ہے لیکن میں اس لائق نہیں ہوں یزائی صاحب نے مجھے یہاں بٹھا دیا اللہ ان کو حیات عطا کرے لیکن بہرحال میرے لئے بڑی کشمکش کا معاملہ ہے اور ادھر ایک طرف مبصر اسلام تاریخ اسلام واسے صاحب جابل جوراسی صاحب ان کے درمیان میں فارسی کی شدبت کرنے والے ختم کیا بول سکتی لیکن بہرحال جب آپ نے بلایا ہے تو یقینی طور پر کچھ تو آپ کو بھی سننا پڑے گا اور کچھ مجھے کہنا پڑے گا ابھی نیر صاحب نے مجھے ایک کتاب دی جیسے ہی میں نے اس کا صفحہ کھولا میرے ہاتھوں میں جو صفحہ کھل کر آیا تو وہ راستے تھے اس نے مجھے بڑی طاقت عطا کی کتابوں میں لکھی ہوئی ساری سچائیاں کہہ رہی ہیں کہ تم اپنے اجداد کے راستے سے گریزاں ہوئی جا رہے ہو اب جب مرحلہ ہے کہ اب تم کو خود یہ خبر تک نہیں ہے کہاں کا حدف تھا کہاں جا رہے ہو یہ کیا ماجرہ ہے تمہیں کیا ہوا ہے یہ کیسا فسو ہے یہ کیسا جنو ہے یہ کیسا نشا ہے جہاں تم کھڑے ہو یہ گم کردہ منزل سا ایک راستہ ہے جہاں کوئی آہت نہیں جہاں کوئی آہت نہ کوئی صدا ہے کہ اس راستے پر کوئی تم سے پہلے چلا ہی نہیں بتاؤ یہاں پر کوئی نقش پاہے کتابوں میں لکھی ہوئی ساری سچائیاں کہہ رہی ہیں یہ وہ راستہ ہے جو مدت سے یوں ہی تمہارا ہے بس راستہ دیکھتا ہے سنو وقت کی سازشوں کو سمجھنا تو مشکل ہے آسان تو نہیں مگر اتنا کر لو کہ اس راستے پر قدم کو بنھانے سے پہلے ذرا پھر سے آیت تو پڑھ لو سرادلزینہ تو اربابِ بزم یہ وقت مختصر ہے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی خدا ہندے مطال کا شکر ہے کہ اس نے یہاں مجھے آنے کا موقع دیا اور اس انجمن اس ارگنائزیشن کہ شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو شروع کر کے محسن اسلام جنابِ خدیجہ تلکبرہ کی زندگی سے واقفیت کا لوگوں کو موقع دیا مطرمہ علیہ شرمہ صاحبہ نے جنابِ خدیجہ کی زندگی کا ایک پورا نقشہ گھنچ دیا جو میں کہنا چاہتی ہوں بات وہ کی بی بی کے تعلق سے ہی ہے کہنا یہ ہے کہ ہم یادگار کیوں مناتے ہیں ہماری زندگیوں میں یادگار کی اہمیت کیا ہے جب ہم کسی کی یادگار مناتے ہیں تو یا تو وہ کوئی عزیز شخصیت ہوتی ہے دنیا کی ہوتی ہے تو دنیا کی عزیز شخصیت وہ ہوتی ہے جو قوو ملت کے رہنمائی کرتی ہے تو اس کی یادگار مناتے ہیں اور جب ہم کبھی دوسری یادگار مناتے ہیں جس کا تعلق کسی دیدی ادارے سے ہوتا ہے جس کا تعلق کسی مذہب سے ہوتا ہے تو اس وقت ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے قوم و ملت کے لیے کیا کارنامہ انجام دیا جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی یہ وہ زندگی ہے جو ملکت العرب ہے جب ملکت العرب کی زندگی پر نظر ڈاؤتے ہیں تو دلیاوی نقطہ نظر سے آپ دیکھئے تو وہ خود ایک عظمت خاتون ہے جو ملکت العرب کہی جاتی ہیں جو طاہرہ کہی جاتی ہیں جو صدیقہ کہی جاتی ہیں جن کی تجارت کا ڈھنکہ پٹا ہوا اور آج بھائی صاحب میرے یہاں بیان کر رہے تھے ومن ایمپاورمنٹ کی باتیں تو ومن ایمپاورمنٹ کو اگر آپ ذرا عرب کے معاشرے میں دیکھیں تو دو طرح کیا تھا بیت وقت عرب کے خاتون میدان جنگ میں بھی جاتی تھی اور بیت وقت عرب کا معاشرہ اتنا ظلیل و خار ہو چکا تھا کہ زندہ درگور عورتوں کو لڑیوں کو دخنے کر دیا جاتا تھا عورت کا وجود جانوروں کی طرح کے شوار میں تھا جس طرح کسی کے پاس بیڑھ اور بکڑیوں کی تعداد ہوتی تھی اسی طرح سے عورت کی تعداد پر وہ فخر کرتا تھا رسول اکرم نے زوجیت کی شان کو بڑھا کر اس مقام تک پہنچایا کہ کہ دیا کہ دیکھو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو اپنی زندگی میں دو بیڑیوں کے درمیان تو ہمیشہ ایک بیوی لکھنا رسول نے یہ بتا دیا کہ دیکھو خدیجہ کی برابری کوئی اور بیوی نہیں کر سکتی تھی اس لیے جب تک جنابی خدیجہ زندگی تھی رسول نے تنہا ایک بیوی پر اتفاق دی تو یہ سب سے بڑا مشن جو آتا ہے ہمارے سامنے جنابی خدیجہ کی زندگی سے وہ یہ آتا ہے تو یہاں پر دو تین چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتی ہوں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھئے انسان بڑا کیسے بنتا ہے اس کا بہت میں شروع میں پوائنٹ آپ کو دیا جب قوم و ملت کی تو قوم و ملت کی رہبری اسے بڑا بڑھنے پر مجبور کرتی ہے دولت اس کو رہبری نہیں دکھاتی جب جب دولت آتی ہے تو قارنیت بڑھتی ہے نمرودیت بڑھتی ہے فرعونیت بڑھتی ہے اور ظلم بڑھتا ہے اور آج جو ویمن ایمپاورمنٹ کی ضرورت پڑی وہ کیوں پڑی اس لیے پڑی کہ مرکوں کے ہاتھ میں فائننس بھی تھا اور جسمانی قدرت بھی دی میں یہ نہیں کہتی کہ سارے ماردیکی جیسے لیکن معاشرے کے نظام پر ذرا نظر ڈالیے تو چندی ایسے خواتین ملیں گی جو اپنے گھروں میں آرام کی زندگی اس طرح کی گزارنے ہیں تو ان کو ہٹ دیا جا رہا ہوں میں آج کے ایمپاورمنٹ کے بھی حق میں نہیں ہوں شاید بجھے آج کی دسلیں روڑی وادی کہہ کر پگاری نہیں عورت کے کام مقام اگر حدود شرعی سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ ظلم و کفر کی منزل کی طرف پہلا قدم ہو جاتا ہے اس لئے شرعی حدود کے اندر رہ کر عورت کا حق بھی ملنا چاہیے اور عورت کو اپنی حق شناسی بھی حاصل کرنی چاہیے یہ حق ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اس حق کو پہچاننے کا ایک چھوٹا سا راستہ ہے چھوٹا سا راستہ ہے اور وہ راستہ دیکھئے قرآن صرف مسلمان کا نہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمام بشریت کے لئے دازی لیے اسی کتاب میں خداوند مطال نے ایک آیت کا ذکر کیا میں اس آیت کے ذریعے سے اپنی کچھ بات چند منٹ میں کہہ کر ختم کرنا چاہوں گی کہ پوری کائنات کو بناتا ہے معبود یہا ہے کہ وہ نہیں کہتا کوئی تعریف ابھی نہیں کرتا ہے جانبر بنائے نہیں کیا دنیا بنائے نظام شمسی بنایا کوئی تعریف نہیں ملک بنائے کوئی تعریف نہیں لیکن جو ہم انسانوں کو بناتا ہے تو بنانے کے بعد وہ کہتا ہے احسن الخالقین احسن الخالقین کہہ دیا یعنی انسان وہ ذات تھی جس کو بنا کر خدا فخر کرتا ہے اور کہتا ہے احسن الخالقین جب اس نے اپنے اپنے کو احسن الخالقین کہا تو خود اندازہ لگائیے وہ کیا چیز بنائی جس چیز کو بنایا ہوگا وہ بھی تو احسن المخلوقین میں آ جائے گی تو انسان احسن المخلوقین ہے اور وہ احسن الخالقین ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ سایہ ہو جائے اور ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بنانے والے نے جب ہم پر ناز کیا ہے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے خدیجہ سلام اللہ علیہہ کے کردار میں ہمیں یہی وہ چیز تلاش کرنی ہوگی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہہ نے احسن الخالقین کو پہچانا کیسے اور احسن الخالقین کو پہچاننے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے اور ہم یہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ آلمات تھی جناب خدیجہ کے گھروں میں گھر میں تعلیمات انجیل و زبور اور توریت کھنائی جاتی تھی مباہستے ہوتے تھی مناظر ہوتے تھی جناب خدیجہ اس بائیت کو پہنچی ہوئی خاتون تھی جس نے آسمانی کتابوں کا متعلیہ کیا تھا جب آسمانی کتابوں کا انسان متعلیہ کرے گا تو وہ تلاش حق پر اپنے قدم کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا تو جناب خدیجہ نے اس راز کو سمجھ لیا تھا کہ وہ خود احسن مخلوق ہیں اور اس احسن خالق کی عطا کردہ روح ان کے دل میں اس روح کو ضائع نہیں ہونا ہے اور انہوں نے نبوت آخری نبی کی تلاش ان کے ذن میں تھی ان کے ذن میں آخری نبی کی تلاش تھی اور وہ آخری نبی کو تلاش کر رہی تھی اور موجزات دیکھ رہی تھی اور جب ان کا وحد جاتا ہے اور جانے کے بعد طرح طرح کے موجزات ان کو سننے میں آتے ہیں تو وہ سن کر کے سمجھتے لگتی ہیں کہ یہ نبی ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے پھر جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اپنے شادی کا پیغام بھیجوا دی ہیں لیکن یہ شادی کوئی دنیا کی شادی نہیں تھی یہ شادی کیا تھی یہ وہ شادی تھی جسے اگر آپ دیکھیں تو میں اپنی ایک چھوٹی سی اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ایک فارسی کی ایک نظم میں آپ کے ساتھ انہیں پیش کرنا چاہوں گی جس نظم میں میں نے اس بات کو کہا ہے کہ جناب خدیجہ کیا چاہتی تھی جناب خدیجہ کیا چاہتی تھی اور جناب خدیجہ نے کس چیز کو پیش کیا ہے جناب خدیجہ کی زندگی مقصد نظر کون سی چیز تھی وہ چیز میں آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی سی ایک نظم میں پیش کریں گی معاف کیجے گا بابا جبلن آرہین سلوان بابا سلوان بابا سلوان بابا سلوان بابا سلوان اس وقت ہی نظم اعطار ہے اور اپنے کے دئیے ہوگا بس جس میں میں نے یہ کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عشق قلص تو قرآن میں آیا ہی نہیں ہے میں کہتے ہوں کہ کیسے یہ کیسے یہ یقین کر لیا کہ عشق قلص قرآن میں نہیں آیا ہے عشق قلص قرآن میں آیا ہے عشق نام ہے قرآن نام ہے تفسیر کا اجمال کا اگر ہم دیکھیں عشق کیسے آیا ہے تو عشق آتا ہے عباد السالحین شاہدوں و نظیر قریبوں قریبوں مجید آپ نے دیکھا عین بیا گیا شین بیا گیا اور قریب بیا گیا عین شین بیا گیا یہ تینوں چیز آجتے ہیں قرآن میں خدا مطال نے بتا دیا کہ اگر تم اگری زندگی کو اس عشق میں گزار دو تو تم کو خدیجہ بھی ملے گی تمہیں فاطمہ بھی ملے گی تمہیں بستر پس ہوتا ہوا حیدر اکرار بھی ملے گا تمہیں ممیدان جنگ میں کھڑا ہمارا حدیب بھی نظر آئے گیا اس لئے کہ عواد بندہ ہو جاتا ہے جب عباد السالحین آ گیا شاہد و نظیر ہمارا رسول آ گیا قریب و مجیب ہمارا رب آ گیا تو عشق کی پوری منظر ہے جنگ خدیجہ نے صرف اسی چیز کو اپنی نگاہ میں رکھا اور احسن الخالقین کی احسن مخلوق بن گئے انہوں نے ایک نبی کا اقرار دیا اور بھائی سنیے بات تو یہ ہے کہ تلاش میں سارا مسلمان چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو دیواندی ہو بریلی ہو اس پر پڑا ہوا ہے کہ پہلا مسلمان کون ہے پہلا اسلام دانے والا کون ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی نافہمی کی باتیں ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو پہلا اسلام دانے والے جو عنا و علیم من نورد واحد کہہ رہا ہو اس آلی کے اسلام کو کہاں ڈھوندتے کر رہے ہو جب وہ پیدا ہوا تو وہ غور IT اور اور کی انجیل کی تلاوت کر رہا ہے اس کے اسلام کو کہاں ڈھوندتے پر رہے ہو جس کا بات جو ہے وہ نکاح میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہے اس کے اسلام کو کہاں ڈونڈتے کر رہے ہو جو اپنی آنکھیں ہوئی ہیں مبارک رسول کو دیکھ کر تلاوت قرآن کر رہا ہو مومنین کو پشارت دے رہا ہو منافقون کی حالت بتا رہا ہو تم اس کے اسلام کو کیا ڈونڈتے ہو ارے آؤ تاریخ اسلام کو دیکھو تو پتا چلے گا کہ رسول کی بات پر لبائک کہنے والا اگر کوئی تھا تو وہ پہلی عورت خدی جاتی پہلی عورت خدی جاتی جس نے دنیا اسلام میں یہ جھنڈا گام دیا کہ عورت کے امپاورمنٹ کی تبدلاش ادرد نہ کرنا خانہ رسول میں آنا خانہ خدی جہ میں دیکھنا عورتیں ہوتی کیسی ہیں عورتیں کیسی ہوتی ہیں کس انداز کی عورتیں ہوتی ہیں خدی جہ نے یہ مال جو لٹایا تھا عشق رسول نے نہیں لٹایا تھا خدی جہ نے اس مال کو لٹایا تھا رضا الہی پر لٹایا تھا لٹایا تھا اگر رسول کے عشق میں لٹا دے تو دنیا کہ جاتی کہ شوہر کے عشق میں لٹایا ہے یہ وہ ذات ہے جو لقاء اللہ کی تلاش کر رہی ہے جو یہ جانتی ہے کہ عبدی زندگی ہوتی کیسی ہے عبدی زندگی کے لیے نمازوں کا قائم کرنا ہے زکاةوں کا دے دینا ہے سبر سے بدد حاصل کرنا ہے نماز پڑھ کے دکھا دیا خدی جانے کے دیکھو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں مال لٹا کے دکھا دیا کہ دیکھو اگر عقیم السلاة ہے وعات الزکاة ہے تو دیکھو ہم دونوں جدہ پر یہاں فست خاتون ہیں اور اسلام کی مجاہدہ ہیں جس نے یہ نقش عورتوں کے سامنے پیش کیا ہے ایسی خاتون رسول کے گھرانے میں ہمارے سامنے ہیں اور اس حد اور پران نے تو کبھی بھی عورت مرد کی اسی دنیا نہیں کی وہ تو ہماری دنیا ہے یہ دنیا کے مسائل ہیں اس سے ہمیں کیا لینا دینا بلکہ پران کو یہ کہتا ہے مانا مالا سالم من زکرین او انسا ہوا مومن فلنو ہیینہو حیاتاً تیبا جس نے بھی نیک عمل کر دیئے وہ حیات تیبا حاصل کر لیتا ہے جس نے رسول کی بات پر لبیت کا وہ زندگی پا جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں نہ مرد مبارک ہے مکرم ہے نہ عورت مکرم ہے نہ قبیلہ ہے نہ بڑی ذاتیں ہیں نہ بڑی شخصیتیں ہیں اس کے نظر میں تو بس وہی ہے اٹرامکم انداللہ اتقاہ جو متقی و پریزگار ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں پسندیتا ہے خدیدہ صلی اللہ علیہہ نے آفرینش کا راست سمجھا یعنی پیدائش کا مقصد کہ روح کی بلندی لقاء اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے عشق خدا خدا کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے شہادت رسول خدا کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بندوں کی مدد خدا کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور جب آپ یہ دیکھیں جب یہ ساری باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں تو پھر مولا کائنات علی حضرت علی علیہ السلام جو ہیں ان کا ایک جملہ جو ہے ان کا ایک جملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بلندیوں کو حاصل اس کا ترجمہ اپنے لفظوں میں کہنے ایکزیکٹ مولا کا وہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان بلندیوں تو پہنچیں نہیں سکتا جتک کہ وہ تکلیف تو اڑھائے تو ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں آرام سے گھر میں بیٹھیں لیٹیں کھائیں جب جی چاہے جو عمل کر لیں اور یہ سمجھنے کی ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ہمارا نیکی کے راستہ ہے نیکی کے راستے میں عیسار اور قربانی صبر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کو دیکھنا ہوگا اور عمل سالک کی زندگی میں کے منزل میں جب ہم خدیجہ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہترین خاتون ہیں جس نے عطی اللہ اور عطی الرسول کی منزل کو کامیابی سے حاصل کیا ہے تو جناب دیکھئے اب آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ تقویٰ کسے کہتی تقویٰ کی بہت سی وہاں میں اس اس ذم میں نہیں جاؤں گی میں اس پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں صرف تقویٰ کی اتی سواد ہے تقویٰ یقین تقویٰ بہترین یقین کا نام ہے تقویٰ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب سمی و بسی ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب خبیل ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب آفریدگار ہے پیدا کرنے والا ہے ہمیں یقین ہو گیا اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو بھی دیکھتا ہے ہماری اس کو بھی جانتا ہے سب کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں گے اور اب آپ دیکھیں اس آیت میں یہ سورہ حشر کے آیت ہے اس آیت میں دو بار جو ہے تقویٰ تقویٰ کر کر کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنے نفس پر یہ دیکھو کہ تم آنے والے کل کے لیے وہاں کیا بھیج رہے ہم نے وہاں کیا بھیجائے تو خدیجہ نے اپنے مال کو عرب کے دیماروں مریضوں بھوکوں پر لٹا کر دیکھر کہ بتا دیا کہ دیکھو ہم نے کل کا وہ سامان کیا تھا اور آج کا یہ سامان کیا تھا کہ تجارت کے ذریعے سے اتنی دولت جمع کر دی تھی کہ جب خزانے کو کھول دیا ہے تو اس خزانے کے ایک طرف مرد کھڑے تھے جناب ابو بکر خلیفہ اول اور انہوں نے یہ خود کہا ہے ناقل ہیں کہ اتنی سونے اور شامی کے سکھے تھے کہ جب ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو نہیں دیکھ سکتا تھا جبکہ حضرت ابو بکر تعلیل قامت تھے تو اندازہ لگائیے تو عورت کیسی ہونی چاہیے عورت ایسی باخبر ہونی چاہیے ایسی باعلم ہونی چاہیے کہ خدیجہ بن سکے وہ تجارت بھی کر سکے بڑا افسوس ہوتا ہے ایک صاحب کسی مقام پر رشاہت فرما رہے تھے کہہ رہے تھے کہ خدیجہ نے بعد اس دواج تجارت نہیں کی ہو سکتا ہے میری بات کچھ ادھر ادھر ہو رہی ہو لیکن بات کہنا ضرور چاہتی اس لئے کہ ہمارے سامنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے اس کی تشریح بھی چاہتی شاید میں وہ تشریح نہیں سن پاؤں گی آج انہوں نے اپنی تقریب میں یہ بات کہی کہ جناب خدیجہ نے شادی کے بعد تجارت نہیں کی کیوں نہیں کی اس کا جو ریزن بتایا وہ یہ کہا کہ عورتوں میں وہ صلاحیت تدبر کی نہیں ہے ارے قرآن تدبر کی صلاحیت پر جناب بلقیس کی تعریف کرتا ہے کہتا ہے کہ بلقیس کا تدبر ایسا ہے جسے قرآن مدہ کر دے اور وہ آج کے پڑھنے لکھنے والے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ پیٹریڈکل سوسائیٹی کی بدبختی ہے کہ وہ یہ کہنا نہیں پسند کرتا ہے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرنا چاہوں گی کہ آج ہم بلقی کے لیے کیوں کھڑے ہیں آج ہم فاطمہ زہرہ کے لیے کیوں کھڑے ہیں آج ہم جناب خدیجہ تل کوبرا کے لیے کیوں کھڑے ہیں صرف اس لیے کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں یہ وہ زوات مقدسہ ہیں جنہوں نے مردوں کی پشتبانی کی ہے اور ایک بڑے سماج کو آگے بڑھانوں میں برابر کی مددگار تھی برابر کی مددگار تھی حضرت رسول کو بیسے کی بھی ضرورت تھی حضرت رسول کو معاونت کی بھی ضرورت تھی حضرت رسول کو سکون قلب کی بھی ضرورت تھی خدیجہ نے یہ ساری چیزیں خدمت میں پیش کر کے خود فراموشی اور عیساد اور خدہ شناسی رسول شناسی کے ان تمام امکانات کو عوام کے سامنے پیش کیا آج ہماری پشتبو ایک احتجاج ہے جن کا تل بقی کے لیے یہ جانتے ہیں آج ہمیں احتجاج کو کرنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ منافقین اور دشمنان دین حسد کرتے ہیں محمد والے محمد کی اس بزرگی اور شخصیت پر اس لیے آج چودہ سو سال کے بعد پہ ہم کو کھڑے رو گئے یہی کہنا پڑتا ہے کہ محمد والے محمد کا حق دے دو جزاکتا ہے اس لیے آج ہمارے اس لیے آج ہمارے